اسلام علیکم میں بریبان افتر اسوسی ایڈس کے بیٹ فارم سے محسوس دلک آپ سے مخاطب ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کو مقصد آپ لوگ جو بھی سوال آتے دی ایچ ایف ایس پائیف کے بارے میں وہ سارے کلیئر کرنے ہیں اور اسی سپیسیفک مقصد کے لیے ہم نے آج انوائیٹ کیا ہے چھوڑی انظر حسن صاحب کو جن کا ڈی ایچ ایف کی ڈیویلپنٹ میں سٹار سے بہت بڑا ہاتھ ہے انہیں نے حبیب افیق کے ساتھ کافی کام کیا ہے پھر ڈی ایچ ایس پر کافی کام کیا ہے تو آج جو بھی آپ کے سوالات ہیں ڈی ایچ ایف کارل اکیٹن ہے اس کی ایکسس اسکانس ہے اس میں جو فلڈ ہے تو اس کا کیا ایمپیکٹ تھا ڈی ایچ ایف کے بارے میں اس کے جو نئے ڈیبلوپنگ سیکٹرز ہیں ایف ایف وان جے کے آورسیز اور جو ایکس پلس ہوئے بن جو اس کے اس پر کیا امپیکٹ ہوگا جو بھی آپ کے سعودات اس کے کتنے سائز کی پلاٹ سے کیا پرائیس سے بڑی انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر آپ مکمل اینڈ پر دیکھیں گے تو آپ کے سارے سعودات کلیر ہو جائیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈی ایچ ایف ایف میں انویسمنٹ کرنا آئیڈیل ہے یا نہیں اور کہاں پہ کرنا چاہیے اور کھین چیزوں کا خیال لگنا چاہیے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر کینلی سب سے پہلے میں بتا دیجئے ڈی ایچ ایف ایف کی لوکیشن نہ بندی اور اس کی ایکسیس کہاں کہاں سے فیوچر میں اس کی ایکسیس اور کہاں کہاں سے ہوگی جی ڈی ایچ ایف ایس پیس لمباد کے زونگ فائیو پہ انٹویٹیڈ ہے اور یہ اگر آپ اس لمباد سے آئے تو زیرو پوائنٹ سے اقریبا اس کے جو اقریباً سترہ ایک کلومیٹر دور سٹارٹ ہوتا ہے ادھر جس کا ڈی ایچ ایف پیس پائیو کا جو مین انٹرس ہے اس لمباد ایکسپرس وے پہ ہی ہے جس کا کام پی لیوٹی تک تو ہو چکا ہے آگے بھی نیکسٹ پیس میں پیس تری میں یہ سیگنر فری کوریڈور ٹوورڈ روات بن جائے گی زیرو پائنٹ سے دیچ ای پیس پیس تک گنار فری جا ہو چکا ہے اگر پفیش پتی Galileo دھف 5 کرے ہیں ڈویلپ سیکٹر ہے تھوڈیرہ ک needingارت کام پر کند کاری ہے اور اس کے علاوہ آخر ٹی ہون ہے وہ پی بن آدہ semi-developed اوچھت ہے باقی پہ کچھ لانڈ ریکوائر ہو رہی ہے کچھ لائلمنٹ ہو رہی ہے اگر ارثوار کا کام سٹارٹ ہے جس کے جو ڈی ایچی ارTH آرحارٹیز کہہ رہی ہیں دن تھوڈی ایلر پیشن کے لیے اور جو ڈی اور ڈی اور ڈی یہ ہیں وہ 60% ڈی ورم سیکٹر ہیں آرہ شارہ شارہ پیشن کو جو الارٹ ہونے ہیں ان میں بھی بھی دن ایل پیشن گانے گی اچھا جو اوورسیس کے جو سیکٹرز ہے جہوکے اس کی براسل کتنا ہونک چل رہے ہیں ہون سٹارٹ ہوا تھا پانچ لاکھ سے ابھی تک تو اگر دس منلے پہ نائے تو تھرٹی سے پورٹی تک چل رہے ہیں اور ایک کنال پہ سیمتی سے اٹھی اٹھی فائر تک چل رہے ہیں ماشاءاللہ کافی کم تائم میں بہت اچھا پروفٹ لے ہی رہی ہیں جی کیونکہ اس کا رزن ہے کہ آپ نیچے آئیں سی سیکٹر جو اوورسیس سیکٹر کے اپوسٹ ہے اگر آپ کو ٹونٹی ملین کے بجٹ میں ہی کنال کا جو آپ کو بلتا ہے اچھا اور ایک بہت امپورٹن سوال جو بھی انویسٹ کرتے ہیں دیجے فائف میں جو گھر بنانے کے سوال چاہے ہیں انویسمنٹ کا وہ ہم سے ضرور کرتے ہیں دیجے فائف میں فلائد آیا تھا یہ کیا سچ ہے اور اگر آیا تھا اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کے کیا امپیکٹ ہے دیجے فائف کے اوپر دیجے فائف میں جو فلائد آیا تھا ساتھ اس کے کنالا گزرتا ہے جسے سماغ کالالا کہتے ہیں جو نسٹیل ایریا سے ہو کے یہ کاکپول کے نیچے سے گزرتا ہے تو اب اس کے دیجے نے تمام میکمٹس بنا دی ہیں تمام جو سٹون والز بنا دی تھی وہ بنا دی ہیں مطلب ان فیچر میں جو بھی خدشات ابھی جو پرو ایکٹیو نہیں تھے دیجے کی منجمنٹ اس میں ساری اپنی ایکٹیوٹی کر کے اس کے کنارے کشتے سارے مضبوط کر دی ہیں دی ایچے کو یہ مسئلہ پیس نہیں کرنا پڑے گا اس میں افیکٹیوٹ کچھ تھوڑا سا ایڈیا ہوا تھا جو ریول ویو کے ساتھ ایکسس کرتے ہیں اس میں ایک ہی کچھ سے ایڈیا سیکٹر کا ریول ویو تھا اور سی سیکٹر کا ریول ویو تھا اس کے علاوہ کسی ججہ پر بھی بانی جا بہتا ہے مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیوجر میں انشاءاللہ یہ بارے ایکشون ہے ایر آف لائدو ہے مطلب آپ کو بھی جو ناگانی آفات ہوتی ہیں اس کو آپ پہلے کا سردے باب تو نہیں کر کے رکھتے وقت جو آپ کے ذمہ ذمہ داری ہیں وہ دی ایچے نے اپنی جو ریٹیننگ والز وغیرہ بنا کے اپنی کو کر دیں گے باقی ادر بارشیں زیادہ ہونے لگ پڑے ہیں کچھ خدرتی آفات آجائے تو پھر تو آپ کہیں گے اگر آپ کی کوئی بھی پراپرٹیز ہیں اس کو پھر آپ پچھاتا ہونے سکتے ہیں خیل کے اب میں بارشیں اللہ ایمہ تک رضا ہوتا ہے یہ کیوں کون سے سکٹر پوزشن والے ہیں�도 کونکون سے ابھی اندر دیوالمنٹ ہے قریبا ہے، ایلپا میں پوزشن ہے، پریبو میں پوزشن ہے، سارلی میں ہے، ایکو میں ہے جو ایمار کے سکٹرز ہیں اس میں پوزشن ہے اس کے علاوہ اے ف میں ہے اور جی میں ہے، اےچ میں ہے اور جے، کے اور ڈیلٹا اور اے فیون میں دیوالمنٹ ہوں رہی ہے ویقائی ایک لاققار پڑھن تشوئے یاد صورت کا تسطیب بنایاں چلکت شرم ایک تشوئے دوسرے والی سیکٹر ہے جعلیٰ میں تعود ہوا صورت لارا ، وہ مغانص پر تسطیب بھی معربائی میں جاتا ہے سیکٹر میں نظر رام scrv اس کا امر international سکر ا sequel کیونک خبر اسے ضرم encuentبل acontecer اس کا نظر اس لئے سیکٹر بسکلی یہ امار دبائی کی کمپنی ہے جس نے کراچی میں یا سلامباد میں ان کا پیلا پروجیکٹ تھا اس میں ان کے بلاز ہیں بلاز کی تین چار ٹائپس ہیں اس کے علاوہ اس کے رسیدنشل پلانٹس وغیرہ کی لوکیشن ہے تو یہ امار کا اور جون ہی پھر ڈی ایچ ای فیس 5 آیا اور ڈی ایچ ای فیس 5 کے سیکٹر ای بی سی اور اس کے ساتھ انٹر لکھتا اس کو بھی سیکٹر ای اقرار دے دیا گیا ٹیکسیس کے بعد میں ایک توہز آرٹھارہ کے بعد اس کو سیکٹر ایچ ای فیس 5 میں ہی مجھ کرتے پہلے یہ دی ایچ ای ایمار لیدہ ہوتا تھا اچھا ایک ساتھ بھی یہ اور چیز پر اکانٹ دیروشنی جائے دی جی کافی لوگوں بڑے کنفیز ہوتے ہیں کہ انویس کرنے جب انویس کرنے آتا ہے کہ دی ایچ ای تری میں کرے یا فائف میں کرے آپ کو اگر میں کوگل کمپیر کرے دی ایچ ای تری کو دی ای ایچ ای فائف کے ساتھ تو آپ کا مطلب اس کی کیسے کر بہتر کریں گے کونسا بہتر کریں گے اور کونسا جو فیس ہے کن لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں بیسکی پراؤکٹی کہیں بھی ہو اس کی لوکیشن ایپسر سے پہلے کلکولیٹ کی جاتی ہے اگر آپ ریکھیں کہ لوکیشن کے ہواہے سے پہلے نمبر پہ تو آپ کا ڈی ایچ ای فیس 5 آتا ہے اس کے بعد اگر اگر فیس 5 کے بعد اگر نیکس کسی نے آپ نے ایمیسمنٹ کرنی ہے تو اس فیس 3 کے لاب اس کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے لیکن میرے فیل سے اس میں میں کوشن ڈالوں ہوں گا اگر ریٹس کے لیہا سے دیکھا جائے نا تو ایکسس وغیرہ کے لیہا سے تو ڈی ایج ای فائف اچھا ہے لیکن اس وقت جو ریٹس کو اگر آیا اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے 3 کے اچھی اپرشنٹی ہو جاتی ہے میں وہی ایس کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس اگر آپ کے پاس بجل ہے تو پہلے différent , ایج ایج تیہ 5 کے مطلب سے دیکھے وہی ایج اج لیہا میں نہیں کنے تو کافی ڈی aç ریٹس کے ریٹس ہے تو دی ایج ایجی تیہ 3 کی حی możemy Adding کی دIS راجہ دے اور اسکے دی ایج خوش کریں اور ان فوچر اجاز دونوں پروجیکٹڈ کے بہتر صاحبت ہو گے بالکل صحیح گا آپ نے بلکل دونوں کا اپنے پھائی دیں گے تو رنگ روڈ کے اگس پرس ورے گا اردار باہی اور جو دی ایج ایج ایکس پرس کے بننے ہیں اس میں توڑی اس میں کسیش میں رلیش بھی گیا لیکن اسے کل پر سویا گیا اس کا کیا ایک اپنی کار ہو گا اس کے دی اچ کار پروجیکٹ رسول اگلways اوپراؤئر ی آر ایر نے ڈیزائن کیا ہے قیباً اٹھارہ کلومیٹر کی پٹی ہے جس میں یہ کمیرشنل لانچ کریں گے ابھی قریباً پانچ کلومیٹر کی پٹی کلیر ہے اس کے بعد مزید آفے سکس والی دو کلومیٹر کی پٹی کلیر ہوئی ہے اس کے آگے جہای جا جے ڈی چے فیز سیفن میں بھی جائے گی تو یہ فرچر کا بہت بڑا گیم ٹینجنگ پروڈیکٹ ہوگا وگر ابھی تھوڑا سی کچھ لینز کے معاملات یا ڈویلپٹ کے معاملات کی وجہ سے یہ ابھی تھوڑا سار لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہے جو ہی اپوریشنل ہوتا گیا تو سب سے بڑا کمرشل ہم اسلامباد کا بلو ایریا کے بعد جو ڈین بلو ایریا نیا بنے گا وہ یہ ڈی ایچ اے ایکس پر ایس پر ایس پر ایس پر کمرشل ہوتا ہے اور کہنے کی توڑا سینا اسکلی ٹاور 3 فور آل شیفہ ہوسپیٹل یہ ساڑیٹل بندری جو ڈیچ اگر ک wer کے بعد جوڑا روشنی داریں اسکلی ٹاور 3 تو بن چک ہے اس میں پردشن بھی ہے آپ چاہر کے عارض میں جائیں تو اس میں ٹر pretty three 줄 او تیگری آپ کو 4 در پر کے بعد جو والمی فیزر کو بنفیٹرز نے تو دھی جگہ رہے ہیں اس نے کہ لوگ رہ بھی رہے ہیں اور ایراش نس seen پرچیز ب کے مسکی ہو رہیک ہے اس کے لاؤís پر روز اگر بے یہنیا آپ کو دہ سے دہ اچھا فائم ایڈ اچھای نے اللہ کے لیے کاری بیٹیو لیکی ہے اور دہ اچھا فائم کو یہ اپنے اچھا خاصہ تھا دہ اچھا دہ اچھا سفائی و دہ اچھا فائم کے سنٹر اچھا یہاں لیکن ہے اس کا دہ اچھا شنو کچھ اچھا ہے اس کا دہ اچھا ہے ہرسد عبیش اس لاتے کی حافظرم کرتے ہیں ہرسد عبیش جو موجود وقت ہے وہ ہی ہوتا ہے انویسمنٹ کے لئے کیونکہ ایکسپریس ویب بن رہی ہے اگر ایکسپریس ویب بن جائے گی تو یہ پرورٹس جو ابھی جو کورنٹ پرائزز ہیں پرورٹس کی اس میں پچاس سے کروڑ لاکھ ایک کروڑ بے تک جان پائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریشنٹلی ڈیچے فیو میں ایک ایک ڈیٹر کروڑ پرورٹس میں ریٹس بڑھے ہیں اس کی مین رزم تھی کہ پی ڈیڈیو ڈی کا جو انٹرچنج کا افتادہ ہوا تو اس کے بعد اس سارے ارئیے میں دیچے فائی میں بھی کروڑ کروڑ ریٹ بڑھا ہے پچاس سے سلاکر ریٹ بڑھا ہے اس سارے ارئیے میں اس کے انانونسمنٹ کی وجہ سے جس پی ڈیو ڈی تک کی ایکسیس تھی تو وہ اتنے ریٹس بڑھے ہیں کیونکہ سکنل فری بڑھا ہوگی تو آپ نے 15 منٹ سے زیڈو پائنٹ سے اسلامباد کو سکیں گے تو ڈی ایچ جو ایک بیسٹ کمیونٹی اسلامباد لوگ چاہتے ہیں کہ سب سیف سکی اور آپ کا انویسمنٹ بھی ہو اور آپ کا گھر بھی سیف جگہ بھی ہو ڈرائیو اگر آپ کی سکنل فری ہو تو لوگوں کو میٹر نہیں کرتا ابھی تو لوگ ادھر آنے سے اس لیے گھتر آتے ہیں کہ سڑک کے کافی خستہ لی ہے جس وجہ سے لوگ ابھی ادھر ایکسیس نہیں کر سکتے بلکچ صحیح ہے آپ نے بڑیچ سی بات کی اور آپ نے ریٹس کی بات کی تو جو موسٹ امپورٹنس آرہ جو آپ ہر بلنام سے پول کر پوچھتا ہے وہ یہ نہیں کیا جانتے ہیں ادھر کیا ریٹس تلدر ادھر تو کہیں گے آپ سیکٹر وائز ڈی ایچ ایف کے ریٹس کو سیکٹر وائز آپ ریٹس کی بات کرتے ہیں اگر ہم نے اٹھارہ لاکرپے کا بھی کنال بیچا ہے اور ابھی دو کروڑ کی کنال ہے یہ ریٹس جس نے جس وقت ابھی بھی جس نے بائے کر لیا وہ کل گین کر سکے گا جس نے بھی پلاننگ ہی نہیں کیا جس نے بھی دیسیجر ہی نہیں کیا کہ دیچھے 5 میں یہاں دیچھے 3 میں بائیں کرے گا وہ نیکسٹ جو فوچر میں آئے گا فوچر کے ریٹس پے کرے گا اس میں میں نے بیس لاکرپے کی بھی ایک کنال بیچی ہے اور آج وہ دیکھ لیں کہ دو کروڑ پے کی بھی کنال ہے اس میں آپ کو دیکھ لیں دس سے بڑا گنا کا اضافہ ہوئے ہیں اور جس نے اس کو کبڈیسیجر لے دیا تھا آج وہ گین کر رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں آج کرم کی جوم 2021 میں آپس کے کیا ریٹس چل رہی ڈی ایج ایف میں ایفراج ریٹ کنال کا دو ایک کروڑ پے چل رہا ہے وہ ایک کروڑ اسی کے بھی پلوڑس ہیں اور دو کروڑ پترہ کے بھی پلوڑ آپ اپنے دو کروڑ کے پلس منس کے ریٹ کو مدرہ در رکھے ہیں اچھی ہویا اور اس کے علاوہ آپ اس کو فوچر میں کیا اسپیکٹ دے لیں دی ایج ایف آئیف کے کہاں دے لیں دی ایج ایف آئیف کو سر فوچر میں ہماری شور سے زیادہ اس میں انٹرنز بھی آئیں گے اور بیل بڑ بھی ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم پلوڑس لوگوں کو منتے کر کے تیس تیس لاغ کا بیچتے تھے تو آج ان سے ہم منتے کر کے دو کروڑ پے کا واپس لینا چاہے ہیں وہ نہیں بیچھ لے یہی صحاب ہے کہ جن بندوں نے کیونکہ پروپرٹی کبھی بھی جو ڈویل پیریاز ہیں ان کی نیچے نہیں آتی آج آپ نے اپر اپرچونٹی اویل کر لی اپنے پروپرٹی بائی کر لی تو کل آپ اس کا پروپرٹ بھی لے سکیں گے اور اس پر آپ کا اچھا ہے اور سکون طریقے سے گھر بھی بنا سکیں گے اگر آپ ایڈیسیئر نہیں نہیں کیا یا آپ ابھی کہیں گے کہ یہ مہنگا ہے مزین سستہ ہوگا سستہ تو نہیں ہوگا مہنگا بہت زیادہ ہو جائے گے ایک آخری سوال میں راب سے دی ارتابی ڈی ایچ ای فائی ف کا جو جو آپ دیکھ رہے نا ایٹھ اللہ دی ایچ ایٹھ اللہ m نے اس قرح پرٹی پروپرار خوب کے دش MacBook Pro ڈی ایچیا 26ٹ بھです ایک ہے بھوار دے ہیا تڈی ایٹھ اللہ داغ یہ وہ سکے اور ان کو دے خمر کن کا اس کے لئے دور theme number ڈی ایٹھ اللہ ڈی ایٹھ کچھانے درین ڈی ایٹھ و Gelیتھ بھوار جائے بھوارن تو دن ایٹھ جائیں گے اے دن کی دیکھ پریوں گے یا ایک سوال میں ڈی ایٹھ اور اس کو دی اخواسل دن چین ایک سبي ایک گیم چینجر پروجیکٹ سابت ہوں کے سارے جو ایک پوزشن ملتی جائے گی آپ کو دیکھنے کے ڈی اچھا پہ ہے اگر آپ آٹھ مرلے کا پلات لینے تو انہوں نے بھی لاکر بے گا ہے اور وہی اپ لات اگر آپ پہل سکس سیبن ملے آٹھ مرلے کا ابھی حاف کیمت پہ آپ کو مل جاتا ہے تو یہی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں کے سکس پہ سیبن پہ جو جو ٹائم بزرتا جائے گا جو ٹائم بزرتا جائے گی پوزشن ملتی جائے گی اور اس میں ہمیشہ ہر ایک کو جس نے جس سے انویسمنٹ کی ہوگی تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے مگر اس کو اچھا سوال ملے گا اتتا بھائی مجھل آپ نے بڑے اچھے سوالاتی جواب آت دیئے اور اگر ہم سے کوئی سوال رہ گیا جو آپ کے ذہن کے طور آپ اس کے جواب چاہتے ہیں تو ہم چھوٹریتا صاحب کے نمبر ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا آپ ان سے خود کونٹیکٹ کر لیجئے اور وہ آپ کے جو رسال آ دیں گے وہ کلیر کر دیں گے یہ ایکسپرٹ ان کو کینگ مانا جاتے ہیں ڈی اچھے فائف کا اور ون آف ڈی بیسٹ ریاکٹر مانے جاتے ہیں ڈی اچھے فائف کے دیا سے سب سے پرانوں میں سے ایک ہے ڈی اتتا صاحب جو نے اس کی ڈیویلپن کا بھی کام کی ڈی اچھے فائف کا آگے بھی جس سے جو بھی کام جہاں جو بھی ان کا پتہ ہے پلیس جب سے یہ ریل سٹیٹ میں آئے ڈی اچھے فائف پہ ہی پروپرلی کام کرے تو آپ کے لئے احمد کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی ڈال لیں گے ویڈیو بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں خود ہی آپ نے اگر اپنا پلوٹ سیل کرنا پسٹیس کرنا و ایسیسمنٹ لیں با آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت گوچو بھی آپ کا ارزا بہت ہیں کہ سوان ہمیشہ کی طرح ہماری ڈی اپ سے یہ ریل سنگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو لائپ کر دیجئے گا اور چلی کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری وزید ویڈیو میں دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ